اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے آج دوسرے دن جمعے کو لوگ سبح کی کاروائی کل انیس منٹ تک چلی پھر اسے چوبیس جولائے تک متوی کر دیا گیا وزیر دفاع راج ناز سنگھ نے صبح گیرہ بجے لوگ سبح میں بیان دیا کہ حکومت منیپور پر بحث کے لیے تیار ہے کچھ جماعتیں آئیسی ہیں جو ایوان کو چلنے نہیں دینا چاہتی وہیں راج سبح کی کاروائی کل اٹھارہ منٹ تک چلی پھر اسے بھی چوبیس جولائے تک ملتوی کر دیا گیا کانگرس نے ایوان میں منیپور تشدد پر بحث کے لیے تحریک ایلتوہ کا نوٹیس دیا لوگ سبح میں کانگرس کے ممبران پارلیمنٹ منیش تیواری اور مانکم ٹیگور اور راج سبح میں یہی پی ایم پی سنجے سنگھ اور آر جے ڈی لیڈر منوس کمار چھا سمیت قیم ممبران پارلیمنٹ نے منیپور تشدد پر بحث کا مطالبہ کرتے ہوئے نوٹیس دیا نئی دہلی جمہو کشمیر کے سابق گورنن ستیپال ملک اپنے بیانات کی وجہ سے سرخیوں میں ہے اس بار وہ منیپور تشدد کے تحت کوکی قواتین کی برہنہ پریڈ کرنے کے واقعے کے بعد دیئے گئے اپنے بیانات کی وجہ سے سرخیوں میں آئے ہیں کبھی وزیر آزم نرندر موڈی اور مرکزی وزیر داخل آمش شاہ کے قریب رہنے والے ستیپال ملک نے اپنے تازہ بیان میں پی ایم موڈی کو نشانہ بنایا ہے انہوں نے کہا کہ من کی بات سمیت دیگر مسائل پر گھنٹوں بات کرنے والے پی ایم موڈی نے منیپور میں پیش آنے والے غیر انسانی اور شربناک واقعے کے بارے میں صرف چھتیس سیکنڈ تک بات کی ان کا چند سیکنڈ کا بیان سب کو حیران کرنے والا ہے ملک نے ٹویٹ کیا کبھی وزیر آزم جو ہر مہینے گھنٹوں من کی بات کرتے تھے آج چلتے ہوئے منیپور پر آج جلتے ہوئے منیپور پر صرف چھتیس سیکنڈ بڑے ایسا کیوں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑاؤ کا نعرہ دینے والی حکومت کے دور میں بیٹیوں کی کھلے عام برہنہ پریڈ ہو رہی ہیں منیپور میں قواتین پر کی جا رہی بربریت قابل مزیمت ہے اس سے قبل بیس جولائے کو سٹیپال ملک نے منیپور تشدد کو شرمناک قرار دیا تھا انہوں نے کہا کہ اس واقعے کے حوالے سے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو دل حلا دینے والی ہے منیپور واقعے پر سخت ناراضیہ اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یوکرین روس جنگ کو روکنے والے آج اپنے ہی ملک میں ساٹھ دنوں سے جل رہے منیپور کو کیون نہیں بچا رہے ہیں اگر یہ حکومت دوبارہ اقتدار میں آئی تو پورے ملک میں اس طرح کے فسادات برپاک کر دے گی خیال رہے کہ پارلیمنٹ کے مانسونی جلاس کے آغاز سے آئین خبر جمعیرات کو وزیر آزم نظم درموڈی نے منیپور تشدد پر پہلی بار کہا کہ میرا دل درد اور غصے سے بھرا ہوا ہے منیپور کا واقعہ کسی بھی محضب معاشرے کے لیے اچھا نہیں ہے کسواروں کو بخشا نہیں جائے گا منیپور میں پیش آنے والے واقعے سے دکھ ہوا ہے ماں و بہنوں کے تحفظ کے لیے سخت اقتدامات کریں گے انہوں نے کہا کہ مجرم کتنے ہیں کون ہیں وہ اپنی جگہ لیکن توہین کی وجہ سے یہ ایک سو چالیس کروڑ ملک کے باشندے شرمندہ ہو رہے ہیں نئی دلی منیپور میں خواتین کے ساتھ وحشیانہ سلوک سے انسانیت شرمسار ہے جس کے نتیجے میں ہمارا ملک پوری دنیا میں بدنام ہو رہا ہے اس بہی مانا تشدد کی مذہبت کرتے ہوئے دلی کانگرس اخریتی شعبہ نے کہا ہے کہ بی جے پی کے ہاتھوں میں ملک محفوظ نہیں ہے اور اسی وجہ سے وزیر آزم نرندر موڈی امنیپور کے وزیر آلہ بیرن سنگھ کو اپنے احدوں سے استعفاد دے کر اپنے ناکامی کی عوام سے معافی ماننی چاہیے راشت سہرہ کے آئینہ کالم میں زمیر حاشمی صاحب فرماتے ہیں سیاست کے لیے انسانیت متاق پر رکھئے سیاست کے لیے انسانیت متاق پر رکھئے نیوب بے حسب بنے رہیے کسی جلتے نشیمن پر منیپور کا ہو قصہ یا کسی بھی اور قطعے کا یا وحشت کے مناظر داغ ہیں ہم سب کے دامن پر موسیقی موسیقی